کیونکہ یہ ایک نیا کونسپ اور نیا خیال اس کو عملی جامعہ آپ نے پینایا ہے اور آپ نے پاکستان کی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے آج جو یہ چنگاری لگائی ہے اس کے اثرات آپ بہت جل دیکھیں گے کہ یہ آپ کی سوشل فیبرک اور سوسائیٹی میں کیسے پھیلتے ہیں یہ آج ایک سوچ آپ نے بیدار کی ہے اور وہ سوچ ہے ایک حقیقی آزادی کی وہ سوچ ہے آپ کی رول آف لاغ کی میں نے جس وقت اپنی قومی اسیملی میں سپیچ کی وحیثیت امیدوار قومی اسیملی امیدوار براہ وزیراعظم قومی اسیملی میں خواتین وزیراعظم میں نے وہاں پہ بات کی کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے میری شیلی تھی فرینکنسٹائن نوبل اس نے لکھا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک سائنس دان ہوتا ہے وہ انسانی اجناس سے وہ کٹھے کرتے ہیں باڈی پارٹ اور اس سے وہ ایک عجیب و غریب چیز پیدا کرتے ہیں آج جو حکومت بن رہی ہے وہ اسی طرح کا ایک فرینکنسٹائن مانسٹر بن چکا ہے یہ حکومت ہواتین وزیراعظم اس کے لیگل بیسس کوئی نہیں ہیں یہ فرم سنتالیس کی بنائی ہوئی حکومت ہے اور جو چیز خوکلی ہوتی ہے جو چیز ایک خوکلی بنیادوں پہ بنتی ہے وہ امارت بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ جو وزیراعظم جالی وزیراعظم بن گیا ہے میاں شعباز شریف ان لوگوں کے پاس کوئی پاکستان کے لیے نیا منصوبہ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے صوبوں میں کیا لائیں گے ان کی ہی حکومتی پشلی پی ڈی ایم حکومت تحریک انصاف کی حکومت کے دور پہ بھیجری کا ریٹ ستارہ روپے آج پچاسی روپے یونٹ تک پہنچ کیا ہے معیشت کا پیہ بند ہو چکا ہے ایک سال پہلے میں نے کہا تھا میڈیا پہ کہ آپ کا معیشت کا حجم وہ کم ہوگا ماہرین نے کہا نہیں ٹھوڑا سا بڑھے گا اس حق دار نے الفاظ کا گھرک دندہ فگر فاجین کر کے اس کو وہ ہلکا سا پوزیٹیو لیا جس وقت حکومت گئی پتہ لگا کہ معیشت کم ہوئی ہے آج 86 فیصد آپ کا پریویٹ سکٹر کریڈٹ وہ کم ہو چکا ہے لبن لبا کیا ہے کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں افراد ازار بڑھ رہے ہیں بیجری کی قیمت بڑھ رہی ہے جیس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مزید بڑھے گی آج پچاسی روپے یونٹ ہے چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے یہ سو روپے یونٹ سے بھی اوپر جائے گی اور ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے خواتین وزرات یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں عمران خان صاحب میرے قائد بار ہا بار کیوں کہتے تھے کہ مینڈٹ ساتھ سترہ ملنا چاہیے یک طرفہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم پینتالیس کے ذریعے ایک سو اسی سیٹیں دی تھی ریزرف سیٹیں ملا رہے دو سو پینتالیس سیٹیں پہلکل واضح اکسیت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی تھی پر اس پہ کاتا ڈالا گیا اس پہ دکیٹی ڈالی گئی دن دھیڑے دکیٹی ہوئی اور اس مینڈٹ کو کاتا گیا کمزور کون ہوا پاکستان کی عوام کمزور ہوئی خواتین ازارات ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں خواتین ازارات کے ملک میں رول اف لوہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چھے سو بتیس عیسویں میں گئے چھے سو چھتیس عیسویں سولہ نومبر یہ تاریخیں تاریخ آپ یاد رکھیں قدسیہ کی جنگ ہوتی ہے مسلمان فوجیں سسینین ایمپائر پرزن ایمپائر کو انہوں نے وہاں پہ شکست دی اسی سال کچھ مہینے پہلے پندرہ گاز چھے سو چھتیس عیسویں میں مسلمان فوجوں نے جنگ یرموگ میں بیزنٹائن ایمپائر کو شکست دی اسی سال دو جنگیں ہوتی ہیں مسلمان فوجیں جو کے پہلے دکھنی ہوئی تھی چاند سال پہلے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ان پہ قرآن شریف نازل ہوا ریاست مدینہ بنی اس ریاست میں وہ کیا طاقت تھی ایمان کا جذبہ تھا ہی تھا جو بار ہا بار ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب ساروں کو سکھاتے ہیں اس ریاست المدینہ میں رول اف لاغ تھا خواتین و ذراعت وہاں پہ رول اف لاغ جب شروع ہوا تو تاجر جو لوگ پیسہ لگانے والے جو لوگ تجارت کرنے کے لئے آتے تھے وہ دور دراز علاقوں سے واپس آنے لگے وہاں پہ ان کو ایک ریفیج ملا ان کو ایک جگہ ایک چھت ملی تحفظ ملا ان کو یہ دار نہیں تھا کہ یہ شخص امیر ہے تو اس کیلئے ایک قانون اور یہ شخص میندکاشیہ غریب ہے تو اس کے لئے ایک قانون قانون ایک تھا مسلمان فوجیں اٹھی اس ریگستان سے اور اس وقت کے دو سپر پاورز کو دو تین مہینے کے اندر اندر شکست دی کیونکہ ان کی مخالف فوجوں میں یہ چیز موجود تھی کہ جس فوج کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں ایمان تو ہے ہی ہے اور ان کا نظام بہتر ہے ہم لوگ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں خواتین و عزرات پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ ایک ہی ہے ساپ شفاف قانون کا نظام جوڈیشل ریفارمز اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک میند کش کے بچوں کو بھی اور ایک امیر شخص کے بچوں کو برابر کا انصاف اور مواقع ملنے چاہئے یہ ہمارا ویجن اور یہ ہماری سوچ ہے اور اسی وجہ سے واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ رشتداری کی بیسس پہ کوئی پوزیشن نہیں ملتی آپ کو بیسس پہ پروموشن ملتی ہے واحد پارٹی ہے مجھ نہ چیز کو میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جو یہ عزت بخشی رد کی مہربانی تھی عمران خان صاحب نے یہ چیز دی اور یہ عزت دی میرا ان کے ساتھ کوئی رشتداری کا سلسلہ نہیں عصد قیسر صاحب کو دیکھیں ہمارے جتنے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے صرف بیرستر گوھر صاحب کو دیکھیں ایک نئے شخص پارٹی میں انجیکٹ ہوئے نئے ان کی کارکرگی دی بیسس پہ یہ فرق ہوتا ہے خواتین عزرات آپ کا ٹائم اور نہیں لیتا ہوں چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارا قائد ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے لوگوں کے ذہنوں میں دنیا کی ذہن میں ایک چیز ڈالی اسلام فوبیہ کہ اس کے خلاف یا کسی دیدر نے آواز اٹھائی اس کا نام ہے وزیراعظم عمران خان اور ہر سال پندرہ مارس کو اسلام فوبیہ کے خلاف آواز اٹھانے کے ایک دن مقرر کیا گیا اور وہ ابھی آنے والا اور ہم ساروں نے اس کو ملانا ہے کیوں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک مہم چال رہی تھی اس کو روکنے کے لیے ہمارے ہی دنر کو یہ شرح حاصل ہے اپنے قانون 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 کے اوپر نظر سانی کیوں کر رہے کیونکہ عمران خان نے بات اٹھائی تھی اور کس لیڈر کوئی شرح حاصل نہیں تھا خواتین وزرات اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے فلور اپتہ ہاؤس پہ بات کی میرے بھائی جمیل بھائی نے جو بات کی دکھی ہے جائز بات ہے ہم تو جس آپ کے دریہ سے نکل کے آئے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو پولیس گردی دیکھی ہماری خواتین ہمارے لوگوں نے نومنیشن پیپرز کے آپ پری پول اس سے پہلے روپوش تھے کل میں ایک اٹی ٹررر کوٹ میں پیش ہوا وہاں پہ انٹرم بیلز کے لیے اٹیمٹیڈ مرڈل کا کیس میں بھی بتا رہا تھا شادات جعفری صاحب کو میں نے پورا ٹورڈی پاکستان کرنے مختلف عدالتوں میں جانے بیلز لینے کے لیے ہر قسم کے ہم پہ قتل دہشت گردی دکیتی یہاں تک کہ پولیس کے داستانے اور لٹنے چھرانے کے بھی چار زم پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اصر کیسر صاحب ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے یہ حالات ہے لہذا ہم لوگ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اس کی وجہ کیونکہ ہر ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور وہ دل کی آواز کیا ہے وزیر اعظم امران خان خواتین حضرات یا عصد تور صاحب یا امران ریاض صاحب یا ہمارے باقی صاحب حضرات ہیں ظلم و جبر انہوں نے صاحب ہمارے ورکرز ہمارے کیلڈیڈیٹس نے صاحب ہمارے نومنیشن پیپرز یہاں امران صاحب ان کے نومنیشن پیپرز کو پھاڑا گیا ان کی میسز کو روکا گیا پروے ظلائی صاحب کی اہل خانہ کو روکا گیا یہ کہاں کا کانو میرے اپنے نومنیشن پیپرز پھاڑے گئے ہمارے لوگ ارسٹ ہوئے پھر بھی ہم لوگ نہیں پیچھے آکھے کیوں کیونکہ ایک ویژن ایک آئیڈیا ہمارے دیتر امران خان صاحب نے دلوں میں ڈالا ہو ہے اور وہ ابھی کوئی روک نہیں سکتا میں آپ سے گزارش کروں گا اس سٹیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اس اتوار کے دن ہم لوگ ایک پیس پل پروٹیسٹ ایک اتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا اس میں اور یہ اتجاج کس کے لیے جو جالی حکومت بنی ہے فارم فورٹی سیون کی بیسس پہ ہم لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے جنون فارم سنتالیس واپس کیے جائیں اور ہمیں اپنا چرائے ہوا مینڈیٹ ہم سے جو چرائے ہوا وہ واپس کیا جائے ہمارا لیڈر ہمارا قائد جو جیل میں پابند سلاسل ہے ان کو ریلیس کیا جائے ان کے اہلہ خانہ بشرا بی بی کو چودری پرویز علائی کو شاہ محمود قریش صاحب کو ہماری خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری آلیہ حمزہ صاحبہ ہماری اور خواتین ممبر جو پابند سلاسل ہیں آج ہمارے مرد حضرات جو آج بھی پابند سلاسل ہیں جیلوں میں ان کو ریلیس کیا جائے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ جو ڈلے ہوئے یہاں پہ جب ہم لوگ آئے اصد کیسر صاحب اور میں ہم لوگ جو ڈلے ہوئے تھے سیدھا ڈیالا سے آ رہے تھے تین گھنٹے ہم لوگ کھڑے رہے کوٹ آرڈرز کے باوجود ہمیں اپنے قائد عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا ایک بار پہلے بھی میرے پاس کوٹ آرڈر موجود تھا ترریس کوٹ میں میں خود گیا میرے وکیل علی بخاری صاحب میرے ساتھ جات صاحب نے جیل سپریٹینڈنٹ کو فون کر کے کہا کہ ملقات ہونی چاہیے وزیر عظم عمران خان صاحب سے پر اس جیلر نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا یہ کہاں پہ قائدہ اور قانون ہے جہاں پہ ایک پبلک سرونٹ عدلیہ سے بھی اوپر ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ خود اپنا قانون بنانے جاتا ہے لہٰذا آخری میں بات کروں گا خواہد تین عزرات جو یہ میاں شعبار شریف اور ان کے حوالی جو سائٹ پہ یہ لوگ ہیں کہتے ہیں رول آف لوہ جب تک ملک میں رول آف لوہ نہیں مواقع نہیں ہوں گے آپ کے گھر کے چولے نہیں چلیں گے اور یہ چیز ہم لوگ کریں گے اور صرف اور صرف پاکستان تحریک ساتھ کر سکے گی پاکستان